یہ ہے گلدودی کا پلانٹ جو میرے فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس کا جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پلانٹ دیکھیں یہ بہت کافی یہ بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں اس کی جو اوپر سے میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی تو اب نیچے سے اس کی کٹنگ جو ہے تیار ہو رہی ہے دوبارہ پھر سے تو اگر ان کے روٹس ٹھیک رہتے ہیں تو پلانٹ دوبارہ پھر سے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ سردیوں بلکوری خراب ہو چکے تھے لیکن ان کے روٹس ٹھیک تھے تو آپ دیکھیں پھر سے دوبارہ یہ کافی ہرے بھرے ہو گئے ہیں تو لیکن یہ تھوڑا سا ان کے اوپر یہ ہے کہ جو میلی بگ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیک کر رہا ہے یہ کیڑے تو اس کے لیے میں نے ان کے اوپر سپریگ کی تھی اور تھوڑا سا تاکہ یہ خاتم ہو جائے کیونکہ جب بھی پرواہ کی ہوا چلتی ہے اسی سمیہ یہ کیڑے اٹیک کرنا شروع کر جاتے ہیں پلانٹ کے اوپر تو اس طرح سے تھوڑا سا جب اٹیک ہو جاتا تو آپ ان کو سپریگ کرتے رہیں تو کافی اچھے پلانٹ اور کافی ہیلتھی پلانٹ یہ آپ کے چلیں گے تو اگر ان کے روٹس صحیح ہیں تو بہت ہی اچھے یہ پلانٹ چلتے ہیں تو آگے سے جب برسانت کا موسم آئے گا تو اس کی کٹنگ تیار کی جائے گی سردیوں کے لیے تاکہ آگے پلانٹ مجھے نئے پلانٹ تیار مل جائیں گے تو اس طرح سے تھوڑا سا ان کو جو کیڑے بغیرہ ٹیک کرتے ہیں ان سے تھوڑی سپریگ کر دیں گے تو کافی اچھے یہ پلانٹ بچے رہیں گے آپ کے اور کافی ہی ٹھیک رہیں گے تو یہ تھی میری چھوٹی سی جانکاری اس کے اوپر اگر میری جانکاری آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو شیئر لائک اینڈ سسکرائب جرور کرنا دھنیاوات